سلام علیکم دوستو دنیا کے انگند پہلو ایسے ہیں جو آج تک کسی انسان پر ظاہر نہیں ہو سکے جبکہ لا تعداد پہلو ایسے بھی ہیں جو کہ ظاہر ہو کر بھی اکثر انسانوں کی نظروں سے اجل ہیں یہ دنیا ہماری سوچ سے بھی کئی زیادہ عجیب اور عیرت انگیز ہے اور ان میں سے چند عجیب و غریب چیزیں ہم نے آپ کے لئے نکالی ہیں جن سے کئی لوگ ابھی تک نواقف ہیں اور یہی مناظر دنیا کو انتہائی عجیب اور عیرت انگیز بناتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کوکونٹ کریب ایک میٹر لمبا انوکھا کیڑا یہ دنیا کا سب سے بڑا کیڑا ہے ان کیڑوں کا وزن چار کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ ان کا قد ایک میٹر تک بلند ہوتا ہے یہ کیڑے بحر ہند اور بحر اوکیانوس کے مختلف جزائر میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایک منفرد انداز رکھتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے پگمی مرموسیٹ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے اور یہ جنوبی امریکہ کے مغربی ایمازون کے برزاتی جنگلات میں پائے جاتا ہے اس بندر کا وزن صرف سو گرام ہوتا ہے یہ ہریالی یا پھر دریا کے کنارے آباد جنگلات میں رہنا پسند کرتا ہے اس بندر کا چھوٹا قاد اور اس کا بلکل تھوڑا وزن اسے باقی مخلوقات سے منفرد بناتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے رومینسیکو برکولی یہ ایک گوبی کی انوکی قسم ہے یہ گوبی ایک مخصوص قسم کی ہوتی ہے جسے رومینسیکو کہا جاتا ہے اور یہ کھائی بھی جاتی ہے جو تو اس کا تعلق اٹلی سے ہے لیکن یہ دنیا بھر میں اپنے مختلف اور منفرد انداز کے ساتھ پائی جاتی ہے اور لوگ اسے دیکھنا اور کھانا بھی پسند کرتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے پائین ایپل فیلڈ یعنی اناناز کا کھیت آپ نے کبھی اناناز کا کھیت نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اناناز کے درخت ہوتے ہیں لیکن بھارت کے علاقے کرالہ میں اس کے کھیت پائی جاتے ہیں اس علاقے میں آپ کو ایسے کئی کھیت دکھائیں گے جو اس کو دنیا سے منفرد اور عجیب و غریب بناتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے سرکاسٹک فرنج ہیٹ خوفناک مچھلی کا عام حالات میں یہ بچھلی بلکل نارمل دکھائی دیتی ہے لیکن جیسے ہی یہ اپنے شکارت کا گھرسائی حاصل کرنے کے لیے اپنا موہ کھولتی ہے تو ایک خطاناک اور خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہی خصوصیت اس مچھلی کو دنیا سے منفرد اور عجیب و غریب بناتی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ریڈ کریب مائیگریشن کا ہجرت کرتے ہوئے لکھوں کیڑے ہر سال موسمِ خیزان کے دوران ایک سو بائیس میلین تقریباں کیڑے اسٹریلیا کے کرسمس جزیرے سے سمندر کی جانب ہجرت کرتے ہیں اور جب یہ سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اکثر ٹریفک کو بھی روک دیا جاتا ہے ان کیڑوں کی ہجرت دنیا میں منفرد اور عجیب و غریب مقام رکھتی ہے اور یہی چیز ان کو مختلف بناتی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے رینگنگ ٹیل کیٹ کا عجیب و غریب بلی اس بلی کا تعلق در حقیقت روکون نامی جانور کے خاندان سے ہے اور یہ شمالی امریکہ کے خوشک خطوں میں پائی جاتی ہے اس بلی کی خاصیت اس کی عجیب و غریب دھوم بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ بلی دوسری بلیوں سے انتہائی مختلف نظر آتی ہے جو اسے پاکی ساری بلیوں سے مختلف اور منتفرد بناتی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کینن بال ٹری کا یہ میوہ والا درخت ہے اس درخت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جس میں سے ایک کینن بال ٹری بھی ہے اس درخت برازیل کا مشہور میوہ کسیر تعداد میں لگتا ہے جسے برازیلین نیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس درخت کے اوپر عجیب و غریب قسم کے پھل جو کہ بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں درخت میں بہت خوبصورت لگتے ہیں جو اسے دوسری دنیا سے مختلف بناتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے اور انتشتری جیسے بادلوں کا بادلوں کی یہ شکل اس وقت وجود میں آتی ہے جب پانی سے برے بادل مختلف دہوں میں ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں پہاڑ کی چھوٹی پر نظر آنے والے اور مختلف علاقوں میں نظر آنے والے ان بادلوں کو اس وقت لوگ ایک اڑان تشتری کے طور پر شناکت کیا جب یہ کھوم رہے تھے اور اڑان تشتری کی جیسے ان کی شیپ بن گئی بادلوں کی یہ حالت ان کو مختلف اور منفرد بناتی ہے اس کے بعد آتا ہے رینبو ٹری کا رنگین درخت خوصے خزا کے رنگوں کا حامل درخت یوکلیٹس نامی درخت کی ایک قسم ہے جو کہ نصف شمالی گرہ میں پائے جاتا ہے درخت پر مجود یہ رنگ قدرتی ہیں اور درخت کی چھال کے نیچے سے مختلف اوقات میں جلکتے ہیں اور یہی رنگ اس درخت کو باقی دنیا کے تمام درختوں سے منفرد اور الگ بناتے ہیں اسے دیکھنے ہر سال کئی لوگ آتے ہیں جو کہ اسے دیکھ کر بہت تحرت انگیز ہوتے ہیں یہ دنیا کی چند چیزیں ہیں جو اپنے مختلف انداز کی وجہ سے عجیب و غریب خصوصیات کی حمل ہیں اور انہیں دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی میں بھی لوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے شکریہ